اسلامی ناظرین جیسا کہ مسلمانوں کا یقین ہے کہ قیامت ایک دن آنے ہی ہے اور جیسا کہ مسلم ہونے کے ناتے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سے قیامت کے نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں سے آج ہم قیامت کی ایک ایسی سب سے بڑی نشانے کے بارے میں بات کریں گے جس کو بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ یہ پوری ہو چکی ہے لیکن آج جب مقیقت جانیں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پیزے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کے معلوماتی ویڈیو مل سکیں تو پھر آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھئے گا اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھیں گے تو آپ بہت سی غلط فیمیوں کا شکار ہو جائیں گے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دریائے فرات کی جس کی لمبائی تقریبا 2800 پلومیٹر ہے یہ دریائے ترکی سے بیٹھا ہوا سیریہ پھر ایراک میں سے ہو کر پرشن گرف میں جا ملتا ہے جو کہ انڈین اوشن ری ایک حصہ ہے دریائے فرات کی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ دریائے ٹرانسپورٹیشن کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ترکی سیریہ اور ایراک بچھلے بھی پیدا کرتے ہیں اور اس دریائے کے ذریعے یہ تینوں ملک اپنی وصلوں کو پانی بھی جاتے ہیں لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس دریائے کا قیامت سے کیا تعلق تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دریائے کے بارے میں چند اہم چیزیں بتائی ہیں تو میں آپ کو دو حدیثیں دکھاتا ہوں تو حدیث نمبر ون حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے افتاعت سے سونے کا پہاڑ نہ نکل ہے جس پر لڑائی ہوگی اور ہر سون میں سے ننانویں آدمی مارے جائیں گے ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤ اور ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انقریب دریائے فراث سونے کے رزانے کو ظاہر کرتے گا پس جو اس وقت موجود ہوں وہ اس میں سے کچھ نہ لیں تو آئیے اب ہم انہ حدیث ہی تشریح دیکھتے ہیں تو اصل میں اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ دریائے فراث سے سونے کا پہاڑ نکالیں گے اور یہ صرف ایک ازمائش کے لیے ہوگا اور جو بھی مومن اس وقت موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ اس سونے کے پہاڑ سے کچھ بھی نہ لیں کیونکہ یہ صرف ایک ازمائش ہے اور اس سونے کے پیچھے دنیا میں اتنی تباہی اور لڑائی ہوگی کہ جس کی وجہ سے تقریباً ہر سو میں سے ایک بندہ بچے گا تو اب آپ کے ذہن میں ایک بہت اہم سوال آیا ہوگا کہ کیا اب تک یہ قیامت کی نشانی پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک قیامت کی یہ نشانی پوری نہیں ہوئی اور ویڈیو پرانے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ کی جھوٹیں اپر پھلائے ہوئے ہیں کہ دریائے فرات سونا نکل آیا ہے لیکن یہ بات بلکل جھوٹ ہے یہ بات سچ ہے کہ دریائے فرات میں پانی کا بہاو کم ہو گیا ہے لیکن اب تک اس میں سے سونا نہیں نکلا تو اب آپ اس آرٹیکل کو دیکھیں جس میں یہ بات ساف واضح کی گئی ہے کہ ابھی تک دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نہیں نکلا اب میرا کہنے کا ہر دیز یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث چھوٹی ہے نعوذ باللہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے اس بھی سوفیر سچی ہے لیکن اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو صحیح انفرمیشن سے اگاہ کریں اب تک قیامت کی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے اب یہ اللہ کیوں ہی معلوم ہے کہ یہ نشانی کب پوری ہوتی ہے کیا پتہ یہ کل ہی ظاہر ہو جائے کیا پتہ ایک سال بعد یا کیا پتہ یہ نشانی ایک صدی بار ظاہر ہو اس سب کا اللہ کو یہ معلوم ہے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ایسی ایسٹرونٹ جو سپیس میں گئی اور سپیس میں جاننے کے بعد اس ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ چلاتی رہی مجھے بچاؤ اور پھر آہر کار اس کی موت واقعہ ہو گئی تو آپ اس آئی پٹن کو دبا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ساب لوگوں کو اس سچائے کے بارے میں معلوم ہو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کا مقصد سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دینے دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ